نہ گبراتیں ہیں نہ بھکتیں ہیں نہ پیچھے ہٹتیں ہیں ہم اب ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماریں گے ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے نہ کسی اور کا ضرورت ہے میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں لاہور کسی بزنسمن یا کھلاڑی کا نہیں شہید بھٹو کا ہے کوئی سمجھتا ہے ڈڑا کر بھگا سکتا ہے تو غلط فہمی ہے ڈڑ کر مقابلہ کریں گے گھر میں گھس کر ماریں گے چوہمن پیپلز پارٹی نے انتخابی میدان گرم کر دیا لاہور میں بلاور بھٹو کی گھنگرز کہا اپنے شہر آ کر الیکشن لڑا ہوں کہاں لکھتا ہے ایک فرد کو چار بار وزیراعظم بنایا جائے اب ہم فیصلہ کریں گے وزیراعظم کون ہوگا وہ پوچھتے ہیں ہم کیوں آئے ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں آئے تھے وہ کبھی زیاء الحق اور حمید گل اور کبھی فیض حمید کی وجہ سے مسلط ہوئے صرف نواز شریف نے وعدے نبھائے باقی سب نے دھوکے دیئے شہباز شریف کی پارٹی نحنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا الیکشن پاکستان کی ترقی کا نکتہ آغاز ثابت ہوں گے مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے عوام اور مالیاتی اداروں کے ساتھ چلیں گے ملاقات میں انتخابات کی تیاریوں سے مطالع کمور پر تبادلے خیار لاہور کے لیے صوبائی سمری کا ٹکٹ کس کو ملے گا مسلم نگنون کی مشابرت مکمل تیس نشستوں کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں کی فیرست بھی تیار امیدوار تیرہ جنوری تک پارٹی ٹکٹ آروں کو جمع کرائیں گے پارٹی ٹکٹ جمع ہونے پر ہی انتخابی نشان ملے گا شہباز شریف یا مصطفیٰ کمال اینے دو سو بیالیس کراچی سے الیکشن کون لڑے گا ایمکیو ایم اور نون لیگ کے حتمی مذاقرات آج شیڈیول سیٹ ایجسمنٹ اور دیگر امور پر مشابرت ہوگی ایمکیو ایم اینے دو سو انتیس دو سو تیس اور دو سو انتالیس پر نون لیگ کو حمایت کی پیشکش کرے گی آئندہ کے لاحے عمل سے متعلقہ ہم اعلانات متوقع سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید علالت کے باعث رخصت پر چلے گئے عمر حمید کی غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن فعال ہے دونوں سپیشل سیکٹریز کام کر رہے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن کا بایان چیف الیکشن کمیشنر اور سیکٹریز کی ملاقات ہوئی عمر حمید نے اسطیفے کی پیشکش کی چیف الیکشن کمیشنر نے علاز کرانے اور مکمل صحتیابی تک آرام کا مشفرہ دیا بانی پی ٹی آئی کے اندر نواسی میامالی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ الیکشن ٹیبیونل دس جنوری کو فیصلہ سنائے گا ایک سو بائیس لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سامات نہ ہو سکی شاہ محمود قریشی کا ملتان سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنمامی اسلام اقبال کے بعد حماد عزر کو بھی پی پی ایک سو اکتر لاہور سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن اپیلٹ ٹیبیونل سے ریلیف مل گیا علی محمد خان نے نیتائیس مردان سے الیکشن لڑنے کیلئے اہل قرار سانے نو میں میں گرفتار سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی الکین نے ایک سو انیس اور ایک سو بیس پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپین خارج جمشید دستی الیکشن لڑنے کیلئے اہل قرار ملتان اپیلٹ ٹیبیونل کے جج جس سردار محمد سرپراز جوگر نے محفوظ فیصلے سنا دئیے چیچہ وطنی سے رائے حسن نواز اور رائے محمد اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور مرتضی حسن کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی بھکر سے سابق امینے محمد انصر کے کاغذات بھی منظور سیاسی جماعت کی ریاستف مخالف شرپسندی اور پراپاگینڈا ایک بار پھر بے نقاب نو مئے میں ملوث شرپسند اناصر کے سوشل میڈیا پر پراپاگینڈا کی حقیقت سامنے آ گئی مقصود سیاسی جماعت کے نقاب پوشت تخریبکار نے متعدد گاریوں کی توڑ پھوڑ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ریاستی اداروں پر الزمات بھی آئیت کیے وفاقی کابینہ کا اجلاس 10 جنوری کو طلب 13 نقاطی ایجنڈا پیش کابینہ ایس آئی ایپ سی ایپ ایکس کمیٹی کے فیصلوں کی توصیح کرے گی ملکی معاشی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوگی انتخابات کے لیے درکار الیکشن کمیشن کی ضروریات کو دیکھا جائے گا پاک افغان مذاقرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی شہدہ بلوچستان کے لوہیکین کا جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ شہدہ فورم کا اسلام آباد میں انصاف کے لیے مظاہرہ شرقہ کے پاکستان اور پاک فوت زنداباد کے نعرے بلوچستان میں بدامنی کو ہوا دی جا رہی ہے بھائی کو بھائی سے لڑا کر سازش کی جا رہی ہے جمال رئیسانی کی میڈیا سے گفتگو عاصف علی زرداری سے رہنما پی ٹی آئے حیدر بخاری کی ملاقات حیدر بخاری نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شاملیت اختیار کر لی سابق صدر سے جھنگ سے تعلق رکھنے والے فہیم احمد خان کی بھی ملاقات نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل لاہور میں بند روڑ توسیح منصوبہ 31 جنوری تک مکمل ہو جائے کارنگ روڑ کا سرکل پہلی بار مکمل ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب موسین اکوی کا کہنا ہے کراسی کلیاری ایکسپریس فیز سات سال میں تعبیر کیا گیا تھا بند روڑ توسیح منصوبہ صرف آٹھ ماہ میں مکمل ہوگا پھلے سہل کاروں کو نئی وردیاں اسی سال ملیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب شعبائی صحت کی بہتری کے لیے مسلسل متحارک موسین اکوی کا لاہور میں چلڈن ہسپتال کا دورہ اپگریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے مزدوروں سے ملاقات شاباش دی مین کوریڈور میں تیز رفتاری سے کام پر سیکٹری تعمیرات صحت اور ان کی ٹین کی کارکردگی کو سرہا اسٹرائیلی فالس کی غزہ پر جہاریت جاری ویشیانہ حملوں میں مزید 122 فلسطینی شہید سینکھنوں زخمی جنین میں جون حملے سے چھے فلسطینی شہید خان یونس میں بمباری سے سات شہید سہونی فوزیوں کا حماس کے دو کمانڈرس کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ شہادہ کی مجموعی تعداد 23 ہزار ہو گئی 58 ہزار زخمی علاقہ اسرائیلی فوزیوں کی تعداد 510 ہو گئی لبنان کے سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزباللہ کے درمیان جھڑ پر جاری بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے ابتدائی نتائج برسر اقتدار عوامی لیگ اور اتحادیوں نے 85 فیصر نقشستوں پر کامیابی حاصل کر لی آپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کا بائیکارٹ ٹرن آؤٹ کم رہا وزیراعظم حسینہ وازد کا پانچویں مرتبہ اقتدار سنبھالنے کا امکان کوکٹ سٹار شکیب الحسن بھی کامیاب بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے دو مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ایک مسافر شارجا اور دوسرا جدہ سے پاکستان پہنچا کرونا کی علامات پر دونوں مسافروں کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیا گیا دونوں میں جے اینڈ ون کرونا وائرس کی تشخیص دونوں مسافروں کو گھروں میں کرنٹینہ میں رہنے کی ہدایت کرونا وائرس ختم نہیں ہوا وائرس بڑھنے کی خدشات پر ہسپتالوں میں اقدامات مکمل ہے سی ایو اینڈس ہسپتال ڈاکٹر عبدالباری کا بیان پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سرویس ڈاؤن رہی فیس بوک اور ٹویٹر کی سرویس کئی گھنٹے متاثر یوٹیوب کی سرویس بھی انتہائی سوس رہی سوشل میڈیا سارفین کو مشکلات کا سامنا سابق عالمی نمبر ون رافی نرڈال پھر انجری کا شکار نئے سیزن کے پہلے گرینڈ سلم سے آؤچ سابق ورل چیمپئن پہلے بھی سال بھر ٹینس کوٹ سے دور رہے اس سیزن میں صرف دو میٹ جیتے سکین اور مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے آرام کا مشورہ